سلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فیس بک کے بارے میں فیس بک کے اوپر آپ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایڈمن ہوتا ہے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر بتانا چاہتا ہوں کہ فیس بک کے اوپر ایڈمن تو ہوتا ہے لیکن اس سے بڑا بھی ایک رول ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں بزنس آنر بزنس آنر بھی بول سکتے ہیں بزنس آنر بھی بول سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ کیسے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہو کیسے آپ اس کو اپنے پیج کے اوپر لے سکتے ہو اگر آپ نے بھی تک بزنس آنر کو یہاں پر ایکٹیو نہیں کیا تو آپ کو پیج ابھی بھی خطرے میں ہے تو کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھ رہی نہیں ہے میری ایک پلیلیسٹ پلیلیسٹ آیا ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جا گا اس کے اندر میں نے ایک ویڈیو بنائی پارٹ ون کے اندر پارٹ ٹو اور پارٹ ٹری اور فور تو پارٹ ون کے اندر میں نے میں بتا ہے کہ آپ کیسے اپنی آئی ڈی کو پیج مکنموٹھ کر سکتے ہو نمر پر میں پارٹ ٹو کے اندر میں نے بتا رہا ہے کہ آپ کیسے پیج کر سکتے ہو اس کی سیکنگ کیسے مکر سکتے ہو اور پارٹ فور آر اپنے پیج پر ایکٹیو کر سکتے ہو تو آج کس فیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے آپ اپنے پیج کو سکیور کر ساتے ہو بائی بزنس ایڈمن یا بزنس آنر تو یہ ایڈمن سے بھی بیسیکلی اوپر ہوتا ہے جو ٹاپ کا ہوتا ہے نا ٹاپ کا اکسس جو ہوتا وہ ایک آنر کے پاس ہوتا ہے تو آج اس ویڈیو میں یہی بات کرنے والے ہیں کہ کیسے آپ اس کو لے سکتے ہو چلتے ہیں اپنے کمپیٹر سکرین پر جو آپ ابھی تک سکرین شاہد دیکھ رہا ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے ایڈیٹ کروں گا لیکن آپ نے کیا کرنا اپنی فیس بک آئی ڈی کو اوپن کر لینا جس کے اوپر آپ کا فیس بک پیج بنا ہوا ہے فیس بک پیج کو آپ نے جسٹ اوپن کر لینا آپ رائے سیڈ پر کریں یہاں پر کمپیٹر پر آپ دیکھ سکتے ہیں رائے سیڈ پر میرا لوگو بنا ہوا اور اس لوگو پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنی آئی ڈی کا نام مل جائے گا اور ساتھ میں ایک آپ کو سرکل کر کے ملے گا یہاں پر کلک کریں گے تو آپ سوچ کر جائیں گے اپنے پیج کے اوپر یہ دیکھیں سوچ ٹو آگے پیج کا نام لکھا ہے تو میں نے سوچ پر کلک کی ہمارا پیج جو ہے یہاں پر ایکٹیو ہو گیا یعنی آن ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل کوشش نہیں کرنا آپ نے یہاں پر میٹا بزنس سوٹ پر کلک کر دینا ہےا ہ Repeed پر میٹا بزنس سوٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ اوپر ہو جائے کے اور یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے نیچے چلیں تو یہاں پر بھی شاید آپ شن آپ کو مل جائے نہیں جائے آپ نے کیا کرنا یہاں پر آپ کو drop ڈاؤن ملے گا لیف سائٹ بے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر دوبارہ سے کلک کر لیسے beschrijد کلک نہیں ہوا یہاں پر بزنس اکاؤںٹ لگا تو سب سے پہلے آپ کو بزنس اکاؤنٹ کا اوکے کرنا ہوتا ہے بزنس اکاؤنٹ کریئیٹ کرنا ہوتا ہے جس پر آپ کا پیج جو ہے نا وہ آنر بنے گا یعنی بزنس آک اکاؤنٹ کریئٹ کرنے گا وہ آنر ہوگا اس کو آپ نے اس پیج پر اکٹیو کر دینا ہے کہ آپ اس پیج کے آنر ہو اس کے اندر جتنے بھی پیج ہیں آپ ایڈ کر ساتھوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے صرف پیج کو ایڈ کرنا آتا ہے پہلے کی ایک آقاوٹ کریٹ کرنا ہوتا ہےaconٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے یہ بزنس ایڈمین کریٹ کرنا ہوتا ہے ہاں پر آپ کو یہ ویڈیو بہت دیان سے دیکھنا ہے آپ کو پروبلم آنے والی ہے اور ہو سکتا ہے اسی ویڈیو کا پنیچ پارٹ میں بنا دوں کیونکہ ایک ہی پارٹ میں کور کرنا پر تھوڑا ہم مشکل ہو جائے گا بھنے بہت زیادہ پیج کا نام لے رہنا laser. میرے پیج کا نام ہو سکتا ہے. میں نے اپنے پیج کا جو نام ہے وہ یاں پر انٹر کر دیا. آپ یہاں با دیکھئے فسٹ پر نیم آپ کو اپنا جو فسٹ نیم میں وہ لکھ دینا. میں نے یہاں پر فل اپ کر لیا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر کانٹیکٹ کے لئے ایک جی میل ایڈ کرنی ہے جس جی میل پر آپ کو کوڈ آگا وہ ہے آپ کو یہاں پر ویریفائی کرنا اور اس جی میل پر آپ کارج بزنس یہاں پر میں پیج کو سیلیکٹ تو کر سکتا ہوں لیکن آگے ایک پرابلوم آگے گی اس کا سلوشن جو ہے وہ نیکس ویڈیو مہنے والا ہے تو چلیے فیلحال میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں کیا کہ ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں یہاں پر میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں آپ بھی اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی جو جی میل ہے اس کے اوپر کوٹ بھی جائے گا اور اس پر آپ کو یہ والی آئی ڈی کو اوپن کرنا پڑے گا ویریفائی کرنا پڑے گا میں اس کو فیلحال سکپ کر دیت جی میل کے اندر اور وہاں سے بھی ویریفائی کریں گے کہ واقعی جی میل ہماری اس پر ہم کر رہے ہیں ہمارے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوکے آ گیا اور اب یہاں پر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس جی میل میں چلتا ہوں اور یہاں پر دیکھتا ہوں ہمارے پاس کوئی میل آئی ہے یا نہیں آئی تو میں اس کو آل میل پر سلٹ کر لیتا ہوں یہاں پر میل آ چکی ہے اور اس کو جو ہی آپ ویریفائی کریں گے تو آپ کی جو وہ فیس بک آئی ڈی ہے وہ یہاں پر لاغ ان کر کرنے کا بولے گا تو آپ چاہیں تو یہاں پر لاغ ان کر ساتے ہیں لاغ ان کرتا ہے یا آپ جن دوبارہ اسی پیج پر پہنچ جائیں گے یعنی کہ دوبارہ آپ آہ اس والی جگہ پر پہنچ جائیں گے چلی میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں ایک بار کر کے کنفرم ناوپک آپ نے کلک کرنا ہے اور ہمارے سامنے وہ فیس بک اوپن کرنے کا آپشن آ جائے گا کہ آپ ویریفائی کریں آپ خود دی ہیں یعنی جو جی میل جاں پر دیکھیں لاغ ان کا آپشن آگئے تو آپ نہیں کہا کرنا اپنی جی میں اپنی جو فیس بک آئی ڈیوز کو آپ نے یہاں پر لاغ ان بھی کر لینا ہے جی تو یہاں پر گرمی بہت لیت میں نے فین آن کر دی ہے اور تھوڑا سا شور ہے کہ اس کو اگنور کر دی جائے گا یہاں پر دیکھیں ہم نے لاغ ان کیا تو ہمارے سامنے جو نا اس ساری ڈیٹیل ہو اوپن ہو کے آگیا ہے اب یہ بند تو چکا لیکن اس کے اندر پیج کو ایڈ کرنا پیج کو ایڈ کیسے کہا جائے گا وہ بھی آپ کو میں بدا جیتا ہوں جو یہ آپ کی آئی ہوتا ہے سوڑی پرائیویسی بھی ہوتی ہے تو اچھا یہاں پر جو آپ کو اس کے اندر پیج کو ایڈ نہیں کر پائیں گے اگر آئیڈ کر پائے تو ویل اینڈ گوڈ اگر نہیں کر پائے تو آپ کو اگلی ویڈیو میں بتایا جا گیا کیسے اس پرابلن کو سول کرنا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے جب یہ پیج اوپن ہو کے آتا ہے تو یہاں پر آپ کو پیج کا آپشن مل جائے گا یہاں پر لیف سائیڈ پر دیکھیں پیج کا آپشن مل جائے گا اگر آپ یہاں پہ نہیں کرتے تو آپ پیشلے والے سٹیپ سے بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے اس والے اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا آپ نے سمپل یہاں پہ ڈراؤپ ڈاؤن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ والے سیٹنگ مل جائے گی اس پر آپ کو کلک کر دینا کیونکہ یہ کریئٹ تو ہو چکا زیرو بزنس حسلس ہے اس کے طرح ابھی تک کوئی پیج آئی نہیں ہوا تو آپ نے یہاں پہ سیٹنگ کا پٹن پہ کلک کر دینا دھن آپ کو جو یہاں پر آ ایک آپشن مل جائے گا بزنس سیٹنگ کر کے بزنس سیٹنگ پر آپ کو کلک کرنا ہے اور اب آپ کے سامنے وہی سیٹنگ اوپن ہو گیا جائے گی یعنی کہ آپ نے پیج کو اوپن کرنا ہے اب میری جو یہ فیس بک آئی ڈیا یا فیس بک پیج ہے یہ دو آئی ڈیا پہ آ اوپن ہو چکا ہے اپنے کمپیٹر پر کیونکہ ایک تو ہم نے وہ ایجی میل دی تھی دوسری والی اس کے در ہم نے ویریفائی کیا کہ ہم خود دی ہیں اور ایک میں نے پہلے فیس بک کو لاغ ان کر رکھا تھا اب میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو اوپر سرچنگ ہو رہی ہے اس کے اندر بھی وہی آہ یہ والی جگہ اوپن ہو کے آ جائے گی ہمارے سامنے میں آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پر کر رہا ہوں دوستو یہاں پر دیکھیں ہمارے سامنے اس آئی ڈی پر بھی جو وہی پیج اوپن ہو چکا ہے جو کہ اس آئی ڈی پر یہ دیکھیں بلکل سیم ہے اس پر اور آپ یہاں پر نیچے دیکھیں نیچے جہاں پر جانا ٹاسک باہر ہے وہاں پر اس پر بھی وہی کھول چکا ہے اور اس پر بھی وہی کھول چکا ہے اس پر ویریفائی کرنے کے لیے میں نے اوپن کیا اور اس پر آل ایڈی اوپن تھا آپ دونوں میں سے اب سیم کام کر سکتے ہو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھئے چلے میں میں اس جی میل سے کرتا ہوں جس جہاں سے ویریفائی کیا ہے اسی جی میل سے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اب یہاں پر آپ کو کلک کر دینا کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہاں پر پیج کو ایڈ کر پاتے ہو یا کہ نہیں کر پاتے نہیں کر پاؤ گے کیا وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر دیکھئے میں نے جو ہی ایڈی کے بٹن پر کلک کیا پہلے یہ ہو جاتا تھا لیکن اب نہیں ہوتا کیونکہ اس کی اندر یہ ہے کہ یہاں پر جو ایڈورٹائز اس کی وجہ سے ریسٹرکشن لگ گئی ہے یہ ایٹومیٹکلی لگ جاتی ہے جب اس طرح کا اپنے پیج پر جو انہیں آپ اس طرح کا آنرشپ لگا دیں کی کوشش کرتے ہو اب اس کو کیسے کیا جاتا ہے یعنی کہ کیسے آپ اس کو لگا سکتے ہو یہاں پر میں آگے چال کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں سری ڈیٹیل پر چلتے ہیں اور ہمارے سامنے جو ساری ریسٹرکشن اوپن ہو کے آ جائے کیا کیا ہمارے اس آئی ڈی پر ریسٹرکشن آ چکی ہے تو یہاں پر ویڈی اینڈ ہونے والی ہے اور میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کا سلوشن کیا ہے یہاں پر دیکھیں ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ ریسٹرکشن آہ ریسٹرکٹڈ ہو چکا ہے یہاں پر یہ سارے کچھ بھی آپ نہیں کر پاتا ہے مطلب یہ سارے چیز ہیں تو آپ نے یہاں پر کلک کر کے آپ کو ریویو کرنا اور لیکن یہاں پر آپ کلک نہ ہی کرنا تو بیٹر ہے آپ کو اور طریقے سے میں آپ کر کے دکھاتا ہوں کی کیسے آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے اب یہاں پر جو ہے نا وہ آپ کو اگلے پارٹ میں دیکھنے کو ملے گا اگر آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل اورنگ دیب ٹیوب کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو فیس بک کی تمام پالیسز کے بارے میں بتایا جاتا ہے فیس بک کے تمام جو بھی ٹولز ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور یو ٹیوب کے ریگارڈنگ جتری بھی انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچائی جاتی ہے جیس لیے اگر آپ اس طرح ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اورنگ دیبیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں اگلے پارٹ کے اندر تب تک لیمجیز ردعوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ